سلام علیکم دوستہ ہمید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آئیں یعنی ورڈ کے کچھ تین ہی یعنی important features آئیں ورڈ کے اندر تو آج ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو یعنی اس میں کسی بھی document پہ یا file پہ آپ password کیسے لگا سکتے ہیں اور پیڈی اپ میں کیسے ہیں یعنی ورڈ کی file کو save کر سکتے ہیں اور author name کیسے یعنی change کر سکتے ہیں اس تین چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں کہ document کے اوپر password کیسے لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک file with loss جو میں نے بنائیا تھا ایک list of egram lecture دیا تھا اس کی file میں نے کھولے ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا کرے گے insert کرے ہیں اس میں جائے گے file کے اندر اور یہاں پہ ایک option ہا رہا ہے protected document اس پہ آپ یہاں پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ encrypt with password اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہ password کرنا چاہتے ہیں اپر ادھنپل میں دکھتا ہوں saqib ok کرتا ہوں دوبارہ وہی بھی 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 password re-enter کرے گا saqib اور ok کر دے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کو save کر دے گا ٹھیک ہے یہ میں نے save کیا اس کو میں save کرتا ہوں میں دوبارہ کھول کر دکھاتا ہوں کہ جب میں دوبارہ کھول دوں گا تو اس کے اوپر password لگا ہوگا ہے یہ میں دوبارہ کھولتا ہوں آپ کو سمجھے دیکھیں یہ password لگیا اس کے پاس تو یوں آپ یعنی اپنی file کو protect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں password لگایا ہے اس کے بعد یہ file open ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایسے اس میں یعنی ایک اور option ہے وہ کھول کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کی جائے کہ restrict editing کو بھیجتے ہیں کوئی یعنی آپ اپنی file کسی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہو بھی نا اس میں edit نہ کر سکتے کوئی چیز بھی نا تو آپ simple یعنی new option click کریں اس کے بعد یہ limit کر دے اس پر click کر دے اور no نہیں no changes یعنی صرف وہ پڑ سکتے ہیں آپ کی document کو اس میں کوئی change نہیں کر سکتا یہ دونوں پر ٹک کر دے اس کے بعد اس کو save کر لیں ٹھیک یہ جب آپ کسی اور کو file کھول بھیجے گے تو وہ اس پر یعنی وہ یعنی edit کر سکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس پر نا اس سے وہ check پڑ سکتا ہے اس file کھول نا ٹھیک ہے تو یہ دو اس میں بڑے اچھے option ہیں یہ password والا کہ protect کر لے آپ اور اس کے بعد edit نہ کر سکے کوئی جس کو بھی آپ بھیج رہے ہو وہ edit نہ کر سکے ٹھیک ہے تو ایک تو ہے یعنی میں نے بتا دیا protect document with password ٹھیک ہے اور ایک اور اس میں یعنی اپنے ورڈ کی فائل کو پی ڈی اپنے سیو کرنا ہوتا ہے تو سیم پہلے فائل کرنا جائے اور save as ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچے آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ پی ڈی اپ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جس نام سے save کرنا ہے وہ آپ کے مرضی ہے جہاں سے بھی کرنا ہے تو میں اس پہ کر رہا ہوں تو اس کے بعد save کروں گا میں اور ok کر دوں گا yes کر دوں گا اب یہ پی ڈی اپ فائل میں میری ساری change ہو گئی ہے تو یہاں آپ یعنی پی ڈی اپ میں ورڈ کو convert کر سکتے ہیں اس کے بعد last option کی طرف آتے ہیں change author name اس کا کیا فیدہ کرنے کا بعض دفعہ یعنی آپ کسی اور کی کمٹر پر کام کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اور کس نے یعنی کسی کمپنی نے آپ کام یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتا ہے کہ جب یہ فائل open ہو تو اس پہ میرا نام لکھاوا ہے کہ جس کمٹر پہ آپ کام کرے گے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کمٹر پہ جو نام آ رہا ہے تو اس ہی نام سے یہ فائل save ہو جائے گی اور جب کوئی اور دوسرا پھر لے گا تو آپ کا نام لکھاوا آئے گا وہاں پر کل کے وہ دوسری یعنی جس پہ ایک کمٹر پہ آپ نے کام کیا ہوگا اس کے نام لکھا رہا ہوگا تو اگر آپ نے نام change کرنا ہے تو سمپل ہے ٹھیک ہے ان فائل کے در جائے اور اس کے بعد آپ کلک کریں جیسے یہ دو نام لکھے گا رہے ہیں ڈاکٹر ساکر جبار اور ڈاکٹر علی جی اس نے بھی اس پہ کام کیا تو اس کو lead کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سمپل ہے اس پہ اس پہ right کلک کریں اب اور اس کو remove کر دیں ٹھیک ہے next time یعنی اس کا نام لکھا رہا ہے یہاں پہ اپنا نام آپ add کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دیں ناسی ٹھیک ہے ناسی کیا ہوئی ناسی آگیا اپنے نام لکھا گیا author name میں آپ کا نام آجے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو change کرنا ہے ایک آنسی کرنا ہے ادھر option میں جانا ہے یہ جیسے ہی میں یہ نام لکھا ہے تو زیادہ کلک پہ یہاں پہ میں ناسی کی بار کر دیں ٹھیک ہوگئے اور یہاں پہ اس کی initial n آجے گا یہاں پہ آپ نے فرضیں اور پہ کر دیں ٹھیک ہوگئے اور اس کے بعد آپ نے فرضیں پہ اس میں کوئی change کیا ٹھیک ہے اس میں change کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے یہ save ہوگی اب اس کو بند کر کے دوبارہ دکھاتا ہو کہ author name کیسے change ہوگا ٹھیک ہے اس پہ double click کرے password دیا ہوتا ہے password میں دکھا اوکے کیا ٹھیک ہے میں آپ دکھاتا ہو آپ کو فائل میں گئے یہ دیکھیں یہ ناصر اپر بھی ناصر آ رہا ہے انچے بھی ڈاکٹر ناصر جبار ہوگیا اب اس فائل کو جب آپ یہ نیکس کو کہہ جائے گے تو آپ کے نام سے یہاں پہ آپ کا نام شو ہوگا پہ جب آپ نے اس مرضی کے کمٹر پہ کام کیا تو یہ آپ نام یعنی نا word کے اندر تیز کر سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو یعنی ان تین چیزوں کے بارے بتایا آج میں نے آپ کو بتایا آج میں نے کافی ہے اور میں ایک رکس کرتا ہوں آپ سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دے بھی کلک کریں تاکہ فیوچر ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہم دوستوں کے ساتھ بھی شکر کریں ان سے بھی سبسکرائب کرائیں اور اس کے علاوہ میرے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کوئی اپنا آپ کو پرابلم ہو آپ کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو آپ کمنٹس کے اندر لکھیں مجھ سے پوچھ سکتے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ